اسلام علیکم ہمارا پاکستان سے انڈیا معانی کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے کسی فرقے کی دل آذاری نہیں ہے ہر ملک میں ہر شہر میں ہر گھر میں کچھ دل والے ہوتے ہیں ان کو نکالنا مقصد ہے اور دل کی آواز ان کے دلوں تک پہنچانا مقصود حضور پاکستان کے زمانے میں دو طرح کے علم تھا ایک شریعت زکان والوں کے بیئے ایک طریقہ دل والوں کے جن لوگوں نے آپ کے زمانے میں صرف شریعت کے اکتفاہ کیا انہیں میں سے کوئی غارب ہوا اور کوئی منافق اللہ اور جن لوگوں نے دل والا علم بھی اثر کیا وہ بے ساہگے یا رسول اللہ کے آئے اور علیوں سے اعلی مقام بھی اثر کرتے چلے وہ جن لوگوں نے دل والا علم بھی اثر کیا وہی فاجہ صاحب بنے اور وہی داتا آپ زہری علم کی تشریف ضروری نہیں ہے وہ سارے جانتے ہو وہ دل والا علم جس کو مسلمان بھولیا آپ اس کی تشریف کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ دوش کہتے ہیں کہ یہ دل اللہ رکھتا ہے وہ کہتے ہیں ان کا خیال ہے لوگ کہتے ہیں ان کا خیال ہے یہ کہتے ہیں کہ دل اللہ رکھتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے جو دل ہے یہ بھی اللہ رکھتا ہے بہت آگی تسویح ہے ایک دہری تسویح ہے جو بزاروں میں بکتی ہے وہ بھی ٹک ٹک کرتی ہے اس کے ساتھ اللہ رکھتے ہیں ایک تسویح تمہارے اندر لگی ہوئی ہے وہ بھی ٹک ٹک کرتی ہے اہل دل اس کے ساتھ اللہ رکھتے ہیں بے شکر جس طرح پتھر پتھر سے ٹکراتا ہے چنگاری اٹھتی ہے لوہ لوہ سے ٹکراتا ہے چنگاری اٹھتی ہے اللہ اللہ سے ٹکراتا تو نور بنتا ہے لیکن یہ جو نور بنتا ہے یہ انگلیوں میں یہ تمہارے اس حق کتاب میں لکھ دیا جائے گا کام آیا یہ ہمیں محشر میں کام آئے گا اسی طرح کہ تمہارے اندر تسویح لگی ہے وہ بھی ٹک ٹک کرتی ہے اس کے ساتھ پھر اللہ علمہ ملاتے ہیں جب اس کے ساتھ اللہ علمہ ملاتے ہیں تو اس کے ساتھ جو رگڑا لگتا ہے وہ جو نور بنتا ہے تو وہ سیدھا خون میں جاتا ہے خون سے ہوتا ہوا تمہاری نسوں میں آتا ہے نسوں سے ہوتوا ہے تمہاری روح تک پہنچ جاتا ہے جب روح تک جاتا ہے تو تمہاری روحیں بیدار ہو کے وہ بھی اللہ علمہ کرنا شروع کر دیتی ہیں پھر تم سوتے رہنا اللہ علمہ ہوتی رہے گی خواہ میں بھی اللہ علمہ قبر میں بھی اللہ علیہ اور یوم محشر تک اللہ علیہ ہوتی رہی سبحان اللہ سبحانہ دینا دو طرح کی شریعت ہے ایک شریعت محمدی ہے ایک شریعت احمدی ہے تم لوگ شریعت محمدی سے واقف ہو شریعت احمدی سے واقف نہیں ہو حضور پاک کے جسم مبارک کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا آپ کی روح مبارک کا نام احمد تھا آپ کی ایک روح ہے یہاں اس کو اخفہ بولتے ہیں اس کا نام احمد تھا اور ایک روح ہے جس کو انہاں بولتے ہیں دماغ میں اس کا نام محمود تھا یہ ست روحیں تمہارے اندر موجود ہیں ان کو لطاہ بولتے ہیں جب یہ نور دل میں جاتا ہے پھر دوسری مخلوق وہ اللہ لے کرنا شروع تھی تیسری پانچویں جھٹی ساتیں مخلوقیں پھر اللہ لے کرنا شروع کر دیتی ہیں پھر یہی مسجد تو یہی کعبہ یہی گولے گلزار جنت جب حضور پاک شبہ مہراج میں گئے اوپر جانے سے پہلے آپ نے بیت المقدس میں نماز پڑھائی تھی جس میں سب نبیوں ولیوں کی ارواب شامل تھی پھر آپ اوپر کے نیچے نماز پڑھا کے گئے تھے نا تو اوپر نماز کونسی ملی وہ جو پڑھا کر گئے تھے وہ پاکوں کی نماز تھی وہ جو اوپر جو ملی وہ ناپاک لوگوں کے لیے تھی تاکہ وہ ان کو پاک کرے حضر اگر آج تمہاری روح بھی اس قابل ہو جائے تو تم کو بھی وہ نماز میسر ہو سکتی ہے اس کو روحانی نماز کہتے ہیں وہ اس وقت تک سر ہی نہیں اٹھاتے جب تک اللہ جواب نہیں دے لبیک یابدین انسان کے اندر مٹی کا بنایا ہے مٹی کو ناپاک نہیں تھی باقی مخلوقیں چھے ڈالیں وہ بھی کیوں ناپاک نہیں تھی جب اس میں وہ نفس ڈالا گیا تب پھر یہ جسم ناپاک ہوا اس کے لئے ملی شاہ نے فرمایا اس نفس پلیت نے پلیت کیتا اسا منڈو پلیت نہ سی جب یہ نفس اندر اتنا پاک ہوا نا تو جب وہ اندر نرور جاتا ہے نا تو وہ نفس پاک ہوتا ہے نا تو جب وہ نفس پاک ہوتا ہے اس وقت تُو بھی پاک ہو گیا نا اب تُو نماز پڑھتا ہے قرآن پڑھتا ہے تیرے اندر نہیں ہوترتا ہے وہ نفس پاک ہے نا تو جب تُو نفس پاک ہو جائے گا پھر قرآن بھی اندر اور نماز بھی اندر یہ جو نفس ہے اس کی کتے کی طرح شکل ہے کہ کالے کتے کی طرح ہے ذکر کے نور سے اس کی شکل سفید کتے کی طرح ہو جاتی ہے پھر ذکر کے نور سے اس کی شکل بیل کی طرح ہو جاتی ہے پھر ذکر کے نور سے اس کی شکل بکر کی طرح ہو جاتی ہے پھر ذکر کے نور سے وہ تمہاری شکل اختیار کر لیتا ہے پھر تم ذکر کرو گے ساتھ یہ بھی جمیں گا نماز پڑھو گے ساتھ یہ بھی نماز پڑھے گا اس وقت اس کو پکڑ کر حضور پاک کی محفل میں لے جاتے ہیں پھر حضور پاک اور حاضرین اش اش کر اٹھتے ہیں آفرین ہے اس کے اوپر اور اس کے مرشد کے اوپر کتے کو انسان بنایا پاک کیا میری محفل میں لے آیا اس کے بولتے ہیں نفس مطمئنہ اگر تمہارے نفس مطمئنہ نہیں ہے نفس امارہ ہے آج مسلمانوں میں بہتر فرقے بن گئے ہیں ایک دوسرے کو کافر زندی کہہ رہے ہیں وہ کیوں کہہ رہے ہیں وہ نفس امارہ کی وجہ سے کہہ رہے ہیں اور یقین کرو کہ جب تک یہ تمہارا نفس پاک نہیں ہوتا تمہاری نمازوں کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے نمازیں تین قسم کی ہیں ایک نماز صورت ہے ایک نماز حقیقت ہے ایک نماز عشق ہے نماز صورت کیا ہے بہتر فرقے والے نماز صورت ہی پڑھتے ہیں قرآن فرماتا ہے ان نمازیوں کے لئے طبعی ہے جو نماز حقیقت سے بے خبر ہیں ان کی نماز دکھاوا ہے دکھاوا کیسے ہے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو فرمایا قُل وَاللَّهَ خَد کہہ دیجئے اللہ ایک ہے آپ نے آمین کہا آپ نے لوگوں کہا کہہ دو اللہ ایک ہے جنہوں نے آمین کہا مسلمان جنہوں نے ہی لو جد کری منافق جنہوں نے مانا کافر ہیں اب تم کس کو کہتی ہو روزانہ کہتی ہو ہر نماز میں کہتی ہو کہہ دی اللہ ایک ہے تم اپنے دل کو کہتی ہو کہہ دی اللہ ایک ہے وہ جواب دیتا ہے کرم آٹے ہی نہیں ہیں پھر کہتے ہو اللہ عثمت اللہ بے نیاز ہے دل کہتا ہے نہیں بی 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 مار ہے لامی آلید و علامی اولاد دل کہتا ہے ڈوٹی سو لیٹ ہوگے چل کافروں کی زبان اقرار نہیں کرتی منافقوں کے دل تصدیق نہیں کرتے اور فاسوں کے جسے عمل نہیں کرتے یہ نماز صورت ہے اس نماز کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور نماز حقیقت کیا ہے اس کے لیے ہے کہ لا صلاتہ اللہ بے حضور قلط دل کی حاضر کے بغیرے نماز نہیں ہوتی اس دل میں سب سے پہلے تمہیں اللہ اللہ سیکھنا ہوگا یہ جتنے بھی یہاں ولی اللہ بنے ہیں یہ سب نے اللہ نہ سیکھی ہے اپنے دل کی دھرکنوں کو اللہ میں لگایا اپنے روحوں کو اللہ اللہ میں لگایا پھر یہ کام کا حج بھی کرتے رہے اللہ اللہ ہوتی رہی دستکار میں دل یار میں گاڑی رسالہ یہ بھی تم پھر چلاتے رہو اللہ اللہ ہوتی رہے گی پھر جب تم نماز پڑھتے رہو گے پھر بھی اللہ اللہ ہوتی رہے گی اس وقت زبان کہے گی کہہ دے اللہ یہ کہہ دل کہے گا اللہ ہی اللہ وہ اللہ اسمد دل کہے گا اللہ ہی اللہ دل کہے گا اللہ ی اللہ اب زبان اقرار کری ہے دل تصدیق کرے اور جسم عمل کرے زبان ذکر مفصل میں دل ذکر مجمل میں زبان دلیل سے منواری ہے کہ کیا دلی اللہ ہے اور دل بغیر دلیل کے معنی ہے اللہ ی اللہ زبان کا تصرف ہے یہاں بولتے ہیں امریکہ والے سنتے ہیں اور دل کا تصرف ہے یہاں پونجتا ہے ترش مولا والے سنتے ہیں تمہاری نماز کو یہ دل ارش مولا میں پہنچائے گا یہ نماز مومن کا میراج پھر آگے نماز عشق ہے جب یہ تمہاری روحیں بیدار ہو جائیں گی تم نے دیکھا ہوگا خواہ میں سوتے ہو دوسرے شہر میں گھومتے ہو اور تم نہیں ہوتے ہو تمہارے اندر کے ایک مخلوق ہوتی ہے وہ ایک نفس لطیفہ نفس ہے وہ ہر کسی کا طاقتور ہوتا ہے وہ خواہ میں گھر شیطانوں میں گھومتا رہتا ہے جب وہ دوسری روحیں وہ بھی نور کی طاقت سے طاقتور پکڑ جاتی ہیں تو پھر وہ بھی اس جسم سے خواہ سے نکلتی ہیں وہ شیطان شیطانوں میں یہ نورانی چیزیں سیدھے نوریوں میں جاتی ہیں سب سے پہلے حضور پا کے قدموں میں جاگے گرتی ہیں اوہ سکب اللہ شاہ نے فرمایا لوگ کی پنج بھی لے تو عشق ہر بھی لے لوگ کی مسیطی عشق قدمہ کہ جو لوگ پانچ اور رب کو یاد کرتے ہیں نماز بھی رب کی یاد ہے ان کی انتہام مسجد ہے باج مات کریں گے اور کیا کریں گے لیکن جو اس کے ساتھ ہر وقت اللہ علا کرتے ہیں وہ تو حضور پا کے قدموں میں پہنچ جائیں گے تو پھر وہاں حضور پا کے قدموں میں جب پہنچے تو وہاں نمازیں بھی ہوتی ہیں تو تلافتیں بھی ہوتی ہیں وہ نماز عشق ہے کہ روح ادھر نماز پڑھ لی ہے اور جس ادھر نماز پڑھ لی ہے سبحان اللہ آپ تھوڑا سا اس کا طریقہ بتا دوں کہ ٹائم مجھے مختصر ملائے اب لوگ اللہ علا کرتے ہیں آپ ساری عمر اللہ علا کرتے ہیں آپ عابد ہیں ولی نہیں بن سکتے محمد بھی نہیں بن سکتے کیونکہ صورت اجہاد میں ہے احراب نے کہا انہیمان لیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا نہیں ان کو قوس ہے اسلام لائے محمد تب بنو گے جب نور تمہارے دل میں ہوتے ہیں اب آپ اللہ لگ کریں عبادت ہے روحانی تو نہیں ہے اس اللہ کو اپنے اندر جذب کرنا ہے تب روحانیت ہے نا اس کے لئے روزانہ چھاسٹر مرتبہ قاغذ کے اوپر اللہ لکھتے ہیں جب بھی آپ کو وقت ملے قاغذ کے اوپر چھاسٹر مرتبہ اللہ لکھیں آپ تھوڑا دن لکھیں گے ایک دن آئے گا آپ جو قاغذ پر لکھتے تھے وہ آپ کی آنکھوں میں تیارنا شروع جائے گا دوسرا طریقہ زیرو کے پلو پر پیلے رنگ سے اللہ رکھیں اس کو سوتے وقت دیکھتے رہیں جب تک نیند آئے اس کو دیکھتے رہیں ایک دن آئے گا وہی لفظ اللہ آنکھوں پر تیارتا وہ نظر آئے گا جب آنکھوں پر تیارتا نظر آئے پھر لکھنا دیکھنا بند کر دیں پھر آنکھوں سے توجہ سے اس کو دل کی اوپر اتار ہیں وہی لفظ جو قاغذ پہ تھا وہ دل پہ لکھا نظر آئے گا قرآن مجید فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے جن کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا یہ پولیس کی مورت پولیس والا اللہ لکھا گیا تو اللہ والا جب یہاں اللہ کا تصور آئے گا دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی ٹک 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 اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ ہو ملائے ایک کے ساتھ اللہ ایک کے ساتھ گھڑی گھڑی اس طرح کریں گے وہ دل کی دھڑکنیں اللہ ہو میں تبدیل ہو جائیں گی رات کو سونے لگیں انگلی کو کلم تصور کریں کہ میں اپنے دل پہ تصور سے اللہ لکھ رہا ہوں جن اسلیوں پہ پاس بیٹھے ان سے فیض احسل کرو تم ان سے روانی فیض احسل نہیں کرے دنہیں بھی فیض کے لئے آتے ہو اور خیال کرو کہ خواہ جائے خواہ جائے نظام دن جائے میرے انگلی کو پکڑ کے میرے دل پہ اللہ لکھ رہے پھر انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ تمہارے دل پہ اللہ لکھا نظر آج صبح اٹھو وضو ہے یا نہیں ہے پروانی اس دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا ذکر خفی کرتے رہو جب تک دل کی دھڑکن سے نہیں ملتا ہے اس کو ذکر خفی کہتے ہیں جب دل کی دھڑکن سے ملتا ہے اس کو ذکر قلب ہی کہتے ہیں آج تمہارا طریقت میں پہلا قدم ہے آج تمہاری گاڑی اللہ کی طرف چل پڑی پھر اللہ اللہ کرتے کرتے جب وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے وہ حقیقت ہے حقیقت کا تلق ان نظروں سے ہے کوئی ایسا کرو جس سے دل دھڑکے بھلے ورزش کرو بھلے اللہ کی ضربیں لگاؤ جس سے دل دھڑکے دھڑکن کے ساتھ اللہ ملاؤ کبھی کبھی نبز کے ساتھ آتھ رکھو جب نبز دھڑکے اس کے ساتھ اللہ ملاؤ کہ یہ اللہ اس نبز کے ذریعے میرے دل میں جا رہا ہے یہ اللہ جلالی بھی یہ لوگ اسے ڈرتے ہیں اگر جلالت پیدا ہو گرمی پیدا ہو تو دروشی پڑو وہ تھنڈا کر دے گا پھر آپ اللہ کرو پھر جلالت آتی ہے دروشی پڑو ایک دن دروشی اور لفظ اللہ ہک ہو جائے گا نہ جلال اور نہ جمال یہ اس کا طریقہ ہے اس کے لئے اجازت ہوتی ہے اجازت کا مقصد یہ ہوتا ہے آپ یہاں تحجد پڑھتے رہیں شیطان ایک کوڑے پر کھڑا ہستا رہتا ہے وہ تھکتا رہا تیرا دل تو میرے ہاتھ میں ہے نا جب جی چاہوں گا مور دوں گا اور ہی تو تمہیں شکایت ہوئی میں بڑا تحجد گزار تھا مجھے کیا ہو گیا میں فرض نماز نہیں فرض سکتا وہ شیطان نے دل مور دیا نا جب انسان اس اللہ کو اپنے دل میں بسانے کوشش کرتا ہے شیطان سوچتا ہے اگر اے اللہ اس کے اندر چلا گیا تو یہ تو ساری عمر کے لئے میرے ہاتھوں سے کیا باہد جید مستامی رحمت اللہ جوانی کے یام میں جنگل میں چلے گئے جب باقی عبادت کرتے ہیں شیطان دیکھتا رہتا ہے لیکن جب وہ اللہ کی ضربیں لگاتے تو شیطان قریب آکے ان کو ستاتا روشن سمیر ہو گئے تھے ایک دن نڈا لے کو اس کے پیچھے بھاگے آج اس کو ماروں گا آواز آئی اے باج عزید یہ ڈنڈو سے نہیں مرتا یہ اللہ کے نور سے جاتا ہے اتنا ذکر کر اتنا ذکر کر کہ نور علی نور ہو جائے جب باہد جنگل بستامی رحمت اللہ نور علی نور ہو گئے تو شہر بستام سے جادوگر بھی چلے گئے اب ہمارا عمل اثر نہیں کرتا شیطان کے پاس شیطانی فوج ہے وہ حکم دیتا ہے جاؤ اس کو تباہ کرو برباد کرو کچھ بھی کرو یہ اللہ اس کے اندر نہ جائے ورنہ ساری عمر کے لیے گیا اب تمہارے پاس ایک جن بھی نہیں ہے اس کا مقابلہ کرو جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی رحمانی فوج دیتا ہے اور شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی رحمانی فوج تم پہ ان پہ ٹوٹ پڑی اور آمانی فوج اس وقت تک تمہارا سار دے گی جب تک تمہارے اندران جاگ نہیں اٹھتے پھر بنگا نہیں بنگا نواز بنگے تو غریب نہیں غریب نواز بنگے یہ اس کی اجازت ہے اس کے لیے اگر کوئی اجازت لینا چاہے کوئی پیری مریدی نہیں ہے کوئی نظرانہ نہیں ہے ایک اللہ رسول کا حکم ہے جو تم کو سنا رہے ہیں اگر تم یہ مشکل کرو گے تو انشاءاللہ اپنے ساتھ پاؤ گے سبحان اللہ اس کے لیے اگر کوئی صاحب اجازت لینا چاہے تو میری زبان کے ساتھ اللہ ہو پڑیں گے اجازت ہو جائے گی دربار پہ آکے پریکٹس کریں انشاءاللہ ان کو کامیابی ہو جائے بسم اللہ رحمہ تمام ادرات جو ہیں وہ زبان سے تین مرتبہ اقرار کریں اللہ ہو تو ان کے جل کے اجازت ہو جائے جس کو جی چاہے پڑے یا نہ پڑے اجازت لے رہے بس اللہ ہو 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول یاسو بس اٹھارے بس جو بس 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 حضرات ہم مشکور ہیں جامعہ مسجد دربار حضرت خواجہ نظام علیہ رحمت اللہ کے انہوں نے ہمارے ساتھ انتہائی کرم فرمائی اور ان کے اس توصل سے ہم اور آپ جتنے بھی سامعین گرامی ہیں جو دربار میں حاضر ہیں نماز جمعہ کے لئے سب کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ ایک اللہ کے ولی کا ہم نے خطاب سنا اگر جن صاحب کے پاس ٹائم ہو تو نماز جمعہ کے بعد یہاں تشریف رکھئے گا قبلہ سرکار شاہ صاحب تشریف لے جائیں گے اور ہم غلامان یا تشریف فرما ہیں ہم غلامان اولیاء ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو سلسلہ ذکر کا طریقہ بھی بتائیں گے اور انتظامیہ کے اور بالخصوص امام صاحب کے مشکور ہیں ہم آپ من میں انشاءاللہ سلسلہ بزرد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اکبر موسیقی